اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر می وچھیک المنیر لقد نفیر والکمر لا یمکن السناء کما کان حق ہو بعد اس قدا بزرگتوی قصہ مقتصر جزاللہ عننا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا قبی لگ الحمد کما ینبغی لجلال وچھیک وعظویم سلطانک و بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی و بزدن علماء و بزدن علماء و بزدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مقاتب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پوری اتمنان اور ایمان بلخیر گزرے ہوگی سورة آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر نائنٹین سے آج کے سبق کا بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ترجمہ بے شک اللہ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے بات کتنی جامع الفاظ میں کی گئی سارے مذاہب کے جتنے بھی باطل اقائد ہیں جتنے بھی منگرد قصے ہیں جتنے بھی منگرد کہانیاں ہیں جتنے منگرد اقائد تمام کو ایک جملے میں رد کر دیا گیا یہی قرآن کا حسن ہے قرآن میں کیا فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کی نزدیک دین صرف اسلام ہے یعنی جو کامل دین ہے جو مکمل دین ہے اور جو دین کہلانے کے لائک ہے وہ اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کسی دین کا اور مذہب کا وجود نہیں ہے روح زمین پر نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے اور نہ کبھی قیامت تک ہوگا یعنی کسی کو اور دین کی حصیت ہی حاصل نہیں ہے سوائے دین اسلام کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بھی یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حقانیت اسلام پر مبنی آیت میں بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی ہر قوم ہے وہ اپنے دین کو حق جانتی ہے ایسا ہی ہے جو ایسائی مذہب والا ہے وہ دوسرے اسلام مذہب کو حق نہیں جانتا وہ کہتا ہے میرا مذہب سچ ہے یہودی اپنے مذہب کو کہتا ہے کافر اپنے مشرقین اپنے مذہب وغیرہ کو دنیا کی ہر قوم اپنے دین کو حق کہتی ہے اور دوسرے باقی کے عدیان ہیں ان کو باطل کہتی ہے مگر سچ یہی ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اس کے سوا تمام دین باطل ہیں کیونکہ اس کے عقلی اور نقلی دونوں دلائل موجود ہیں چونکہ اسلام جو ہے وہ آج کل کے اسلام کے بعض دعوے داروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہر دین میں رہ کر انسان تقویہ اختیار کر لیتا ہے اور کہہ لیتا ہے کہ ہر دین بس ہیومینٹی کا درست دیا جا رہا ہے سارے مذہب ایک ہیں وغیرہ وغیرہ اسلام کو کمپیر نہ کریں باقی کے سارے یہ باقی کے سارے مذہب آپس میں ایک ہو سکتے ہیں لیکن اسلام ان کے ساتھ مل کے ایک نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے بارے میں قرآن کی آیت واضح ہے کہ اللہ کی نزدیک دین کی حصیت اسلام کے سوا کسی اور کو حاصل ہی نہیں بات ہی یہاں پر مکمل ہو گئی اور مسلمان خود کو آج کل کہلانے والے لیبرالیزم سے تعلق رکھنے والے لوگ اور دوسرے مذہب اور دوسرے فرقوں کے لوگ بھی یہ چیز بہت عام کرنا شروع کر دی ہے کہ مذہب سب کے بے شک کلمے ہو رہے ہیں لیکن رہنس ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہے وغیرہ وغیرہ اور اسی تغو دو میں اپنے اسلام اپنے مذہب کو کس قدر حقیر بنا دیتے ہیں یہ اپنے ایمان کو کس قدر حقیر بنا دیتے ہیں یہ دوسرے وظاہب کے سامنے اسلام تو حقیر نہیں ہو سکتا مذہب حقیر نہیں ہو سکتا کبھی بھی کیونکہ اس کو بلند کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا اور یہ پرچم اسلام قیامت تک کسی طرح قائم رہے گا تو جو حقیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود اپنی ذات میں حقیر ہیں اسلام کو کوئی حقیر نہیں کر سکتا اس کو بلند اللہ نے کیا ہے اللہ ان کے نزدیک فیصلہ بالکل واضح ہے کہ میرے نزدیک دین کی حیثیت اسلام کو حاصل ہے تو آج کل کے دور میں ہمیں یہ بات واضح کر لینے چاہیے کہ اسلام ہی حقیقت پر مبنی دین ہے اکل بھی اس کی ترجمانی کرتی ہے اکل بھی تسلیم کرتی ہے اور علم بھی جہاں پر دیکھا جائے جس ہر مذہب کو پڑھ لیں جتنا فوکس علم کے بارے میں اسلام میں کیا گیا کہیں نہیں کیا گیا ہر مذہب کو پڑھ لیں جتنی پاکی کا درست اسلام میں دیا گیا کسی مذہب میں نہیں دیا گیا ہر مذہب کو پڑھ لیں عورتوں کے حق مردوں کے حق والدین کے حق اولاد کے حق زندگی کیسے حقوق اللہ حقوق العباد کہاں درست دیا جا رہا ہے اسلام کے علاوہ صرف اسلام میں ان باتوں کا درست دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کو رائے ادایت پر چلنے کی توفیق دے انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد کس وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں کفر عام ہوا تھا جب آپ علیہ السلام کو مبوض فرمایا گیا اور آپ نے تقریباً ایک ہزار سال تبلیغ کی اور جس کے بارے میں فرمان آتا ہے کہ تقریباً روایات کے مطابق ستر لوگ تفسیر نائمی کے مطابق ستر اور ویسے میں نے روایات پڑھی ہوئی یا اسی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تراسی کے بارے میں بھی ایمان لائے تھے یعنی آپ نے اتنے ہزار سال تبلیغ کی اور کل اتنے کم آدمی ایمان لے اور جب آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو اس کے بعد انہوں نے بہت جلد اپنا دین دوبارہ سے بدل لیا اور کفر کی طرف دوبارہ پلٹ گئے بہت کم لوگ جو تھے وہی حقیقی طور پر مسلمان رہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین دین اسلام ہی ہے تو جو لوگ نہیں مان رہے اسلام کو وہ کیوں نہیں مان رہے وہ آپس میں حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے اپنی سرداری چھن جانے کے خوف سے نہیں مان رہے ٹھیک ہے تو پہلے دور میں بھی ایسے ہی تھا ابو جہل ان لوگوں میں شامل تھا جو چھپ کر قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا لیکن دل سے ایمان کیوں نہیں لائیا کس وجہ سے نہیں لائیا اس وجہ سے کہ میری سرداری چھن جائے گی میری سرداری خطرے میں تو جس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اپنی سرداری کے پیچھے آر اس کا نام لےوا کوئی نہیں ہے اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اسے بلالِ حبشی کہتے اسے عثمانِ گنی کہتے اسے عمرِ فاروق کہتے اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اسے صحابہ کہتے اسے اہلِ بیعت کہتے تو اللہ تباریک وطالہ اسی دین کی ترجمانی ہمیں اسی دین پر رہنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اسی دین یہ مکمل وائڈ دین ہے اس پہ انشاءاللہ میں علیہ دا سے لیکچر کوشش کروں گی اپلوڈ کروں جس میں دینِ اسلام کی حکانیت پر دلائل ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلائل ہوں اور انشاءاللہ اس کو بہت ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کیا جائے تو پھر بھی میں کہوں گی بہت کم ہے یہ علم تو جتنا چاہیں حاصل کریں یہ دینِ اسلام ایسا سمندر ہے کہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اس میں اشاءاللہ فرمایا جا رہا ہے پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جگڑا کریں تو تم فرماو میں تو اپنا مولہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیالوی کرنے والے بھی اور اے حبیب اہلِ کتاب اور انپڑوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا رستہ اپنا لیا سیدھا رستہ پا لیا اور اگر یہ مو پیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا ہے پہنچا دینا لازم ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اب دینِ اسلام کو برحق ہو جانا ثابت ہے اور ان تمام باقی کے ادھیان باقی کے دینوں کی پیروی کرنے والے لوگوں کو بھی یہ بات کا علم ہے مکمل پتہ ہے اب اس کی باوجود وہ تم سے جگڑا کرتے ہیں اور دینِ اسلام قبول نہیں کرتے تم فرما دو کہ میں اپنا مو اللہ کی بارگاہ پہ چکائے ہوں یعنی میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں کرتا رہوں گا اور میری پیروی کرنے والے بھی یعنی جو لوگ مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پھر فرمایا گیا کہ اگر اہلِ کتاب اور جو بلکل ہی لا علم ہیں ان لوگوں کو جب اسلام کے بارے میں علم آپ دیں اور تبلیغ کریں تب ان سے پوچھیں کہ کیا تم قبول کرتے ہو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو مراد انہوں نے سیدھا رستہ پا لیا سراتِ مستقیم مل گیا اسلام قبول کر کے لیکن اگر وہ مو پھیلیں تو آپ کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے آپ سے ان کے عمال کے بارے میں بلکل بھی سوال نہیں کیا جائے گا یہ اپنے عمال کے ذمہ دار خود ہیں بلوز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور اپنے تمام عمال کی وجہ سے جزا یا سزا کے مرتقیب ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس تبلیغ فرمائیں اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں اللہ تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ ان کا ظاہر کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے باطن میں کیا ہے تو اللہ تباریک وطالعہ ہم سب کا ظاہر اور باطن پاک فرمائے اور ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہ النبی جلکریم ونحن علی ذالک من الشاہرین وشاکرین وما علینا اللہ البلاغ المبین سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے مجھے دعاوں میں آدھ رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا تارشدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ